اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے جتنے بھی سٹوڈنٹس امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے کامیابیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور سب کا ریزرٹ اچھا آ جائے اور آگے اچھی 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 یونیورسٹیز میں ایڈبیشن بھی مل جائے تمام یونیورسٹیز میں یار بی ایڈبیشن مل گئے ہیں تمام یونیورسٹیز اوپن کر رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اناؤنس ہو جائیں گے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی ہو رہے ہیں کل ہی میرا اتفاق ہوا تھا منحاج یونیورسٹی جانے کا منحاج القرآن لاہور میں جو ہے تو وہاں پہ بھی بی اس کے ڈیفرنٹ آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ آفر کیے جارہے ہیں فیفت سمیسٹر میں آئی آر کیا جا رہا ہے پول سائنس کیا جا رہا ہے میس کمیونکیشن سائکولوجی سوشیالوجی سارے تقریبن پروگرامز جو ہیں وہ آپ کے آفر کیے جارہے ہیں تو چینل پر اگر نئے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا کچھ اپڈیٹس تو چھوٹی سی ہوتی ہیں بات بھی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن سٹوڈنٹس اس چیز کو لے کے بڑے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جو پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں ہمیشہ جب آپ پیپر بیچلر کے دے رہے ہوتے ہیں سپیشلی جب آپ فرسٹ ٹائم پیپر دے رہے ہوتے ہیں انٹر کے بعد جب آپ کا فرسٹ بیچ ہوتا ہے سپلی آ جائے اس کے بعد دوبارہ سے آپ کرنے لگ جائیں وہ تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو ایکسپیرینس کے بعد تو بندہ ٹھیک ہی کر لیتا ہے لیکن فرسٹ جو ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پھر ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بہت سارے سوال ہوتے ہیں پنجاب انیورسٹی کو سپیشلی لے کے کہ یار بتا نہیں چیکنگ کتنی سخت ہوتی ہے اور بچوں کو یہ فیل کتنے سبجیکٹس پہ کرتے ہیں ابھی ریسینٹی مجھے کوئی دس بارہ سٹوڈنٹس نے یہ پیپر سٹارٹ ہوئے ہیں تو دس بارہ سٹوڈنٹس نے مجھے میسیج کیے تھے کہ سر آج بھی اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بات تو میرے ساتھ پہلے بھی بڑی سٹوڈنٹس نے ڈسکس کی ہے لیکن پھر بھی سٹوڈنٹس کے سوال ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ سب کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے دیکھیں پہلے پنجاب انیورسٹری کے جو پیپرز تھے اور جو آپ کا پیٹرن تھا وہ تھا کمبائن 2016 سے پہلے بیفور 2016 آپ کا جو سلیبس تھا وہ کمبائن تھا پارٹ ون اور پارٹ ٹو جو پیپرز تھے وہ آپ کے کمبائن لیے چاہتے تھے اس میں جو آپ کو پاس کیا جاتا تھا اب سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ سر کیا انگلیش ون میں اگر ہم پیپر دے لیتے ہیں اور انگلیش ٹو کا پیپر دے لیتے ہیں یا جتنے بھی پیپرز ہوں گے تو ہم پاس کتنے سبجیکس پہ ہوں گے اور فیل کتنی سبجیکس پہ ہوں گے کتنی زیادہ ہماری سپلیاں آئیں ایک سپلی پہ فیل ہو سکتے ہیں دو پہ ہو سکتے ہیں یا تین پہ ہو سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا یہ ہمیں بتا دیں اب سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں جو ایک میت کریئیٹ کی ہوئی ہے یا سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ سر اگر پنجاب انیورسٹی سے کرتے ہوئے آپ کی کمپلسری سبجیکٹ میں سپلی آ جاتی ہے تو آپ کو فیل ایز ای ہول کنسیڈر کر دیا جاتا ہے آپ کی انگلیش میں سپلی آ گئی ہے آپ کی پاکستان سٹیڈیز میں آ گئی ہے آپ کی اسلامی سٹیڈیز میں آ گئی ہے اگر آپ کی ایک سپلی آ گئی ہے تو فیل ایز ای ہول آپ کنسیڈر ہو جائیں گے اوپشنلز میں ایلیکٹیوز میں اگر آپ کی سپلی آ جاتی ہے there is no any issue لیکن یہ چیز میں آپ کی clear کر دوں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد جو تھا کہ سر آپ نے جب یہ جو آپ کی separate ہو گئے ہیں بہت سارے آپ نے result students کے وہ دیکھے ہوں گے جن students نے paper دیئے ان کی انگلیش میں بھی سپلی آئی ہے ساتھ ان کی journalism میں بھی سپلی آگئی پنجابی میں کر لیں ایک الیکٹیو سبجیکٹ میں سپلی آگئی وہ بندے پاس ہیں سپلی ہے لیکن fail as whole نہیں کنسیڈر ہوئے بلکہ وہ سپلیمنٹری میں بیٹھیں گے انگلیش کی سپلی ہے پاکستان سٹڈیز کی سپلی ہے اسلامی سٹڈیز کی سپلی ہے compulsory آپ کے سارے فیل ہو جائیں تو obviously آپ fail as whole ہوں گے لیکن اگر ایک سبجیکٹ آپ کا فیل ہوتا ہے آپ کا وہ الیکٹیو ہو آپ کا وہ compulsory سبجیکٹ ہو آپ کو فیل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا آپ کا سپلیمنٹری اگزیم ہوگا اگر آپ کے تین سبجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں ان میں سے چاہے دو compulsory ہوں ایک الیکٹیو ہو چاہے ایک compulsory ہو دو الیکٹیو ہو یا جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہوں چاہے آپ کا ایک optional ہو جائے part 2 والوں کا ایک الیکٹیو ہو جائے ایک compulsory ہو جائے آپ fail as a whole consider ہوں گے اور آپ دوبارہ سے اپنا بی اے سٹارٹ کریں گے یا بی اے سی کر رہے ہیں آپ بی اے سی دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے یہ پر اس ہی جرہ ہے آپ کا کبھی بھی آپ کے mind میں یہ بات نہ آئے کہ ہم صرف اگر انگلیس کی سپلی آ جاتی ہے یا صرف آپ کی پاکستان studies کی یا صرف Islamic studies کی سپلی آ جاتی ہے تو آپ کو fail کر دیا جائے گا totally اور آپ کو سٹارٹ سے بٹھا دیا جائے گا کہ آپ جی پہلے پیپر سے شروع ہو جائیں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کا آمینہ صرف دعاوں میں یاد رکھیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی اللہ حافظ